بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ایک theorem پرو کریں گے a non-empty subset W of a vector space V is a subspace of V, if and only Alpha w1 plus beta w2 belongs to w for all w1, w2 belong to w alpha beta belong to f اب کو یاد ہے کہ vector space جو ہوتی ہے کسی field کے اوپر ہوتی ہے تو یہ field کو ہم ایف سے denote کر رہے ہیں تو alpha beta elements جو front کے ہیں کیا وہ یہ رہا ہے کہ و کے کوئی بھی دو ایلیمنٹس نے اور فیلڈ کے کوئی بھی دو ایلیمنٹس نے تو ان کا یہ جو سکیل ملٹیپکیشن اور ڈیشن جو ہے یہ اس میں بلاؤنگ کرنا چاہیے ایلفہ فیلڈ کا ایلیمنٹ ہے that is ملٹیپلائید بائی دا ایلیمنٹ آف و و 1 اسی طرح بیٹا فیلڈ کا ایلیمنٹ ہے اس کو ملٹیپلائی کریں و کے دوسری ایلیمنٹ و 2 کے ساتھ اور ان کو ایڈ کریں تو وہ و میں ہونا چاہیے یہ میں آپ کو سرا سا یاد کراتا چلوں کہ جو ہم نے پچھلا لیکچر تھا اس میں سب سپیس پروو کرنے کا ایک ثیرم پروو کیا تھا یعنی آپ کو یاد ہے کہ ویکٹر سپیس کی سب سپیس سے کیا مراد ہے ویکٹر سپیس کا ایسا سب سیٹ جو بزاتے خود ویکٹر سپیس ہو اب ہم اس کو بزاتے خود ویکٹر سپیس ثابت کرنے کی بجائے کیا کرتے تھے ایک ثیرم پروو کیا تھا اس کی دو کنڈیشنز آپ کو یاد ہوگی میں ابھی اس کو ان دونوں کنڈیشنز کو استعمال کرتے ہوئے اس کو پروو کروں گا بیسیکلی یہ ثیرم اور بھی شارٹر ہو گیا سب سپیس ثابت کرنے کیلئے ویکٹر سپیس ثابت کرنے کی بجائے ہم دو کنڈیشنز کا ثیرم پروو کیا وہ کر داتے ہیں اب دو کنڈیشنز کو پروو کرنے کی بجائے بھی ہم کیا کریں گے یہ ایک ہی condition فروف کر دیں گے تو اب ذرا چلتے ہیں جو statement ہوتی ہے proof کے لیے اگر ہم چلیں تو یہ یاد رکھیں کہ وہ کہہ رہا ہے anonymity subset w of a vector space v w کو پہلے آپ v کا vector sub space لے لیں گے اور پھر یہ condition ثابت کریں گے اس کے بعد konversary یہ condition لے لیں گے اور w کو پھر vector sub space ثابت کریں گے تو ہم یہ کرتے ہیں let w be a sub space of v then ہم نے ثابت کیا کرنا ہے then we have to show that یہ condition ثابت کرنی ہے alpha w1 plus beta w2 belong to w for all w1 w2 belong to w and alpha beta belong to f یہ ہم نے ثابت کرنا ہے suppose کر لیا ہے لیا ہے و lose و السابت کرنا ہے اس کے لئے ہم suppose کرتے ہیں w1 اور w2 و کے ایلیمنٹس لے لیں اور ایلفہ بیٹا جو ہے وہ ف کے ایلیمنٹس لے گی فیلڈ کے اب آپ کو یاد ہے کہ جو تھیرم تھا جو دو کنڈیشن سی اس کے مطابق پہلی کنڈیشن میں کیا تھا کہ ان دونوں کا سم اور دوسری کنڈیشن میں کیا تھا یہاں پہ یہاں پہ آرگومنٹ آپ دیں گے since w is a subspace of v so by two جو ہمارے پاس second condition ہے second condition میں کیا بات تھی کہ w کا کوئی ایلیمنٹ لیا جائے اور فیلڈ کا کوئی ایلیمنٹ لیا جائے ان کو ملٹیپلائی کرایا جائے تو وہ w میں ہونے چاہیے پچھلے لیکچر کی یاد کریں پچھلے لیکچر میں جو ہم نے پروپ کیا تھا subspace اس میں اس کی جو second condition تھی وہ یہ تھی میں یہاں پہ لکھ دوں اگر second condition کیونسی تھی کہ alpha w belong to capital w for alpha belong to f and small w belong to w یہ second condition تھی پچھلے لیکچر میں میں second condition کو استعمال کرنا چاہ رہا ہوں اب اس وقت alpha f کا ایلیمنٹ ہے w1 w کا ایلیمنٹ ہے تو alpha w1 جو ہے کس کو belong کرنا چاہیے w کو یہ second اس condition کے تحت یہ condition satisfied اس لیے ہو رہی ہوگی چونکہ w جو ہے وہ subspace لیے آپ نے تو یہ condition satisfied ہے اسی طرح آپ لینے ہیں beta f کا element اور w2 لینے ہیں w کا تو یہ بھی condition ہونی چاہیے beta w2 should belong to w اب یہ دو elements آگے alpha w1 w کا element ہے alpha beta w2 w کا element ہے اسی کی subspace کے والے theorem کی دوسری جو first condition تھی وہ کیا تھی وہ یہ تھی w1 plus w2 belong to capital w for all w1 w2 belong to w یعنی یہ condition کیا تھی کہ capital w کے کوئی بھی element sum لیں تو ان کا sum capital w میں آنا چاہیے تو یہ جو first condition ہے اس کا اطلاعہ first condition پھر کیا imply کرے گی اس وقت alpha w1 w کا element ہے beta w2 w کا element ہے تو ان کا sum جو ہے وہ بھی w element ہونا چاہیے تو ثابت ہو گیا میں quickly بتا دوں ہم نے subspace w کو لیا جب w کو subspace لیا تو وہ پچھلے theorem کے دابق دو condition satisfied ہیں اب ان دو conditions کی مدد سے ہم نے ایک condition بنائی ہے تو یہ comparatively زیادہ آسان ہوا کرے گا پرو کرنا یعنی بجائے اس کے آپ دو condition ثابت کریں آپ w1 and w2 elements لیں alpha beta f elements لیں اور alpha w1 plus beta w2 اگر آپ نے ثابت کر دیا کہ w میں ہے تو subspace ہو جی گے تو subspace لے کے ہم نے یہ ثابت کیا اب konversary لینا ہے theorem پروہ کرنا کیونکہ if and only کی بات کی ہم نے یہ condition سپوز کرنی ہے کہ سیٹسائی ہو رہی ہے اور ثابت کیا کرنے کہ w جی ہے sub space ہے اب ہم اس کا konvers ثابت کرتے ہیں let w1 w2 let alpha w1 plus beta w2 belong to w for all alpha beta belong to f and w1 w2 belong to w یہ ہم نے سپوز کر لیا ہم نے سپوز کرنے then we have to show that w is a sub space of w اب w کو w کا subs ثابت کرنے کے لیے vector space ثابت کرنے کی بجائے وہ دو condition ثابت کرتے ہیں first condition اور second condition ہم ہم یہ کرتے ہیں جو ہم نے condition یہ suppose کی ہے first condition کیسے ثابت کریں گے اگر ہم w1 اور w2 capital w کا elements لیتے ہیں تو اس condition کے تحت 1 into w1 plus 1 into w2 کیا w کو belong کرے گا then by given condition by given condition یہ سمجھ آئی given condition کیا ہے کہ اگر آپ w1 w2 w elements nے alpha beta f elements nے to alpha w1 plus beta w2 w element ho chahiy w1 w2 capital w elements لے ہیں اور alpha beta میں لے لی ہیں 1 1 1 1 into w1 plus beta into w2 یہ کس element ہونا صحیح it should be element of w تو یہ basically بنے گا کس کے برابر w1 plus w2 belong to w ہم نے کیا ثابت کر دیا ہم than by given condition کیا میں یہ لکھ سکت گا alpha w plus 0 w1 یہ w کو belong کرے گا وہی condition ہوگی na w اور w1 جی ہیں میں nے capital w کو دو elements لی ہیں اور alpha اور 0 جی ہیں وہ field کے elements ہیں alpha into w plus beta into w1 beta کون سے 0 تو یہ آپ دیکھیں کہ دو elements لی ایک w اور w1 اور field کے elements ایک alpha اور 0 تو یہ کیا بنے گا ویسے یہ condition ہے n alpha w1 plus beta w2 جی ہے w کو belong کر رہی چاہیے w1 w2 capital w elements ہیں w و w1 میں nے w elements لی ہیں اور alpha w plus 0 w1 alpha جو ہے field کا element ہے تو مجھے میرے پاس ثابت کیا ہو گیا alpha w belong to capital w تو میں w جو تھا یہ condition سموز کی کہ یہ satisfy ہو رہی ہے اس condition کو جب میں نے دیکھا کہ satisfy ہو رہی ہے اس کو satisfy ہی کرتے ہو یہ دو condition سی ہو گی تو w کی آپ prove ہو گیا subspace of v this shows that w is a subspace of v تو یہ theorem اس سے زیادہ سان ہے اس میں دونوں اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں conditions ہیں equal to one condition یعنی دو conditions کیا تھی یہ prove کرنا کہ w1 plus w2 w ka element ہے alpha w جی ہے و w ka element ہے اور دوسری دو condition یہ prove کرنا یا پھر ایک condition prove کرنا کہ alpha w1 plus beta w2 is an element of capital w یہ دونوں equal conditions ہیں اب ایک theorem ہم prove کرتے ہیں page number 183 ہے اور اب آپ دیکھیں کہ تھوڑا سا آپ کو interest develop ہو جائے گا کہ results approve ہونے شروع ہو جائیں گے theorem کی statement یہ ہے the intersection of two sub spaces of of vector space is also a subspace جی کیا statement ہے theorem کی کیا ہے کہتا یہ ہے کہ اگر ایک vector space کی دو subspaces لی جائیں اور ان کے intersection لی جائیں تو وہ بھی subspace ہو گی کیا سمجھ جائیں vector space کی دو subspaces آپ لے رہے ہیں ان کی intersection لے رہے ہیں اور وہ بھی subspace ہو بھی دیکھتے ہیں کیسے کرنے پہلے تو آپ کو کچھ بھی نہیں فرض کر جاتا تو theorem کی statement میں جو data چھپا ہو ہے کم از کم وہ تو لکھیں اس statement میں data کیا چھپا ہے ایک vector space کا ذکر دو subspaces کا ذکر تو وہ تو آپ لکھیں وہ کیا لکھتے ہیں let w1 w2 یا اس کو w اور u لے لیتے ہیں let w u be two subspaces of vector space v یہ suppose کر لی ہم نے دو subspaces suppose کر لی ایک vector space v کی اب جو ثابت کرنا ہے وہ لکھیں کیا ثابت کرنا ہے then we have to show that اگر آپ systematically چلتے جائیں تو problem نہیں ہونی چاہیے we have to show that u intersection w is also a subspace of v مجھے اب یہ بتائیں کہ subspace یہ تو پتا چل گئے کہ اب نے یہ ثابت کرنا ہے اب اس method کی طرف جائیں کہ subspace ثابت کرتے کیسے ہیں اب ہی ہم نے کیا اب ہی ہم نے theorem پروف کیا method کیا ہے آپ اس کے لئے یہ کریں گے for this let ہم دو elements لے لیتے ہیں w1 w2 belong to یا ضرور نہیں کہ w1 w2 چونکہ u or v کا ذکر ہے تو آپ دو elements لیں xy belong to u intersection w جس چیز کو subspace ثابت کرنا ہے اس کے آپ نے کیا کرنے ہے دو elements لینے ہیں جو w1 w2 لے رہے ہو تھے اور پھر alpha beta جہیں آپ نے کس کے elements لینے ہوتی ہیں field کے یہ لے لیے آپ نے ثابت کرنا ہے u intersection w v کا vector space ہے لیے condition کیا ہوتی ہے اس کے دو elements نے اور alpha beta field کے elements نے اور ثابت کریں کہ alpha x plus beta y اس میں ہے اب یہاں سے step آئے گا سامنے آپ کہہ رہے ہیں x y intersection v کے elements ہیں اگر کوئی intersection element آئے x اور y ہم نے لیے ہے u intersection w کے elements مجھے یہ پتہ ہے آپ کو یاد ہے اگر کوئی element intersection میں ہو تو دونوں میں ہوتا ہے intersection میں common point آتے ہیں تو یہاں سے پھر یہ پتہ چلے گا x اور y جہیں وہ u میں بھی ہیں اور x اور y جہیں وہ w میں بھی ہیں سمجھا گی سب اب یہاں سے پتہ چلے گا یہاں سے یہ کو بیلاؤنگ کرتا ہے وجہ کیا ہے since u is a sub space of v یہ اس وجہ سے کیا ہوا x y u elements ہیں alpha meter f elements ہیں اور چونکہ u sub space ہے تو وہ condition تو satisfy کرتی ہے alpha x plus beta y u کو بیلاؤنگ کرے گا similarly یہاں بھی situation بنی ہے alpha x plus beta y w کو belong کرے گا اس کی بھی reason یہ ہے w is a sub space of v اب دیکھیں alpha x plus beta y u کا element ہے alpha x plus beta y w کا element ہے اس سے کیا conclude ہوگا alpha x plus beta y جو ہے وہ u intersection w کا element ہے اب start دیکھیں آپ نے u intersection w کے دو elements لیے تھے alpha beta field کے elements لیے ہیں اور جب آپ نے ان کا بنائی ہے d combination جیسے کہہ رہے ہیں ابھی ہم نے details میں پھڑھنا ہے alpha x plus beta y تو u intersection w میں چلا گیا ہے اس سے پھر کیا conclude ہوا کہ u intersection یہی تو prove کرنا تھا is a subspace of v تو یہ ہم نے ثابت کیا ہے theorem کہ دو subspaces کی intersection جو ہے وہ لازمی طور پہ subspace ہو ہوگی اگر آپ دو subspaces لیتے ہیں ان کی intersection لازمی طور پہ subspace ہوگی ایک اور theorem ہے جس میں any number of subspaces کی intersection ہم ثابت کریں گے کہ وہ بھی subspace ہے جی theorem number 4 ہے اب اس چکہ یہ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ اپنے کر لیا جاتا وہ بھی سانی سے کر لیں گے وہ theorem کیا ہے the intersection of any number of subspaces is also a subspace اس کے proof کی طرف چلتے ہیں پہلے تو ہم نے دو subspaces لی تھی u اور w اب زیادہ لینی پڑیں گی any number کی بات ہے تو ہم یہ suppose کرتے ہیں let w alpha اب اس میں indexing set یہ جو alpha ہے indexing set کے لیے w alpha belong to i یہاں پہ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں collection جو ہے w alpha size that alpha belong to i be a collection of any number of subspaces of vector space b دیکھیں یہاں میں آپ کو کلیے چلوں کہ یہاں پہ indexing set میں آئی لیا ہے اور یہاں پہ سبسکپ ڈالا ہے alpha اب میں تھوڑا سا آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اگر فرض کریں indexing set میرا set of natural number ہے تو یہ w alpha ہے یہ پھر کیا بنیں گے یہ w 1 w 2 w 3 چکہ natural number تو 1 2 3 so on ایسے ہوگا نا تو یہ w 1 w 2 w 3 and so any number بن پہ ڈاؤڈ created ہے کہ کیا countable ہیں یا نہیں ہیں اس لئے ہم نے indexing set جو ہے نا set of natural number نہیں لیا ہم نے آئی کہ لیا کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اس لئے جو natural number n small small نہیں یہاں پہ کیا تو یہ w alpha اب سمجھ آپ کو آگئی ہوگی کہ subscript میں alpha پڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ بہت سارے آپ نے رہ لیے ہیں subspaces جی آئی کوئی بھی set ہو سکتا اسے ہم کہتے ہیں indexing set یہ کوئی بھی ہست ہے یہاں سے آپ پکڑنا ہے اور اس کا subscript ڈال ہے actual subspace w alpha ہے مثلا اگر alpha 1 ہے تو w 1 subscript ہے وہ indexing set چھے آئی س اب ہم نحس کیا کرنا ہے ان کی intersection then we have to show that show that ان کی intersection لینے کا طریقہ یہ ہوگا alpha belong to i w alpha is a subspace یہ ہم نے ثابت کر اس کے لئے کیا کرتے ہیں جس کو بھی subspace ثابت کرنا ہے اس کے دو elements لیں گے ہم تو ہم نے elements لے x y belong to intersection alpha belong to i w alpha بھئی یہ سمجھ آگئی ہے دو sets کی intersection تو لیتے ہیں جیسے intersection w یہاں پھر یہ subscript آئے گا یہ میں سمجھاتا ہوں آپ مثال کے طور پہ اگر میں نے لکھا ہوئے ہے میرا indexing set let's suppose میرا indexing set جو ہے i j k let's suppose تین elements کا indexing set ہے میں سمجھانے کے لئے کر رہا جب میں یہ لکھوں گا alpha belong to i intersection alpha belong to i w alpha اس کا k تو میں سب سے پہلے کیا رکھوں گا w i اور اس کے بعد میں لکھوں گا intersection پھر میں لکھوں گا w j پھر میں لکھوں گا intersection w k یہ سمجھ آئی بات اب اگر آپ کا indexing set آپ کو پتہ ہو intersection آپ اس طرح لکھیں کہ 3 elements ہیں اور اگر indexing set میں 1 2 3 ہے تو آپ لکھیں گے w intersection w 2 intersection w 3 یہ لکھیں گے لیکن جب indexing set ہی doubtful ہو خالی تو ابھی نہیں سکتی بات indexing set doubtful ہے نا کیا ہے اس میں یعنی وہ آپ کو پتہ نہیں arbitrary set ہے doubtful سے مراد اس طرح نہیں ہے کہ پتہ ہی یعنی کچھ بھی ہو سکتا تو پھر آپ اس کو symbolically اس طرح لکھیں گے میں نے صرف آپ کو سمجھ آیا کہ intersection alpha blank to i w alpha کا meaning کیا ہے لیکن چکہ indexing set clear نہیں ہے اس لیے ہم ایسے ہی رہنے دیں گے جیسے ہم نے لکھا ہے یہ ہم نے ثابت کرنا ہے کہ یہ intersection alpha belong to i w alpha کیا ہے sub space ہے اس کے لئے ہم نے اس کے دو elements دی ہیں مجھے آپ یہ بتائیں اور field کے بھی elements لینے پڑیں کے то میں field کے elements alpha 1 اور beta 1 کر لوں belong to f alpha 1 میں نے جانبوج کے کیا ہے کیونکہ alpha یہاں indexing set use کیا ہے indexing set کے element use کیا ہے وہ میں field کے element use کیا ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ چونکہ x y intersection elements ہیں جیسے پچھلے example میں ہم نے کیا کہ اگر 2 set intersection کا element دیا جائے تو دونوں میں ہوگا جہاں آپ 2 سے زیادہ چار کا لیں چار وں میں ہوگا تو intersection میں آئے گا intersection mean common points 5 کا لیں گے اگر 5 کی intersection ہوتے ہیں تو کوئی element 5 کی intersection اس کو دائے گا جب پانچوں میں ہو اس کو کہہ رہے ہیں بہت سارے sets کی جو سب spaces ہیں ان کی intersection کے elements x y تو یہ x y جویں سارے کے سارے sets میں ہوگے تو یہ سارے کے سارے میں ہوگے تو یہاں مجھے کیا دکھنا ہوگا x y belong to w alpha اور یہ ensure کرنے کے لیے کہ یہ سب ہمیں ہیں یہاں mathematical میں یہ لکھوں گا for all alpha belong to i اس کا مطلب کیا ہوگا کہ indexing set سے میں کوئی بھی alpha پکڑوں یہاں رکھوں x y اس میں ہوگے ہونا بھی یہی چاہیے تھا چونکہ intersection ہے اگر اب یہ نہیں لکھتے تو اس کا طلب آپ step چھوڑ دیتے ہیں آپ doubt create کر جاتے ہیں کہ x y belong to w alpha میں ہے تو کس w alpha میں ہے جب آپ for all لکھیں گے تو اس کا انطلب ہوگا کہ x y j w alpha جتنے بھی ہیں سب میں ہی ہے اور یہ سب میں ہونا چاہیے کیونکہ intersex جائے اب یہ سب میں ہی ہے اور ساری کے سب spaces ہیں تو سب spaces کی definition کے مطابق alpha 1 x plus beta 1 y یہ w alpha کو belong کرنا چاہیے for all alpha belong to i اس کی reason کیا ہے since each w alpha is a sub space جتنے بھی w alpha ہیں سارے کے سارے آپ نے سب spaces پوز کی ہے ایک collection of any number of spaces جب spaces ہیں تو x y سب space کا element لیا جائے تو alpha x plus beta alpha 1 x plus beta 1 y اس میں آنا چاہیے اور یہ سارے سب spaces ہیں سب میں آئے گا اگر سب میں آئے تو پھر کیا ہوگا بتائیں اگر سب میں آیا تو پھر یہ intersection میں آگیا alpha blank to i w alpha اگر کوئی element جو کہ alpha 1 x plus beta 1 y ہے یہ سب میں آرہ ہے تو سب کی intersection میں بھی آئے گا اور اگر یہ سب کی intersection میں آگیا تو پھر آپ نے کیا ثابت کر دیا کہ یہ سب کی intersection جو ہے یہ کیا ہے sub space یعنی یعنی کنکلیوڈ ہوا intersection alpha belong to i w alpha is a sub space of v یہ visible ہے نیچے line نظر آرہی ہے intersection alpha belong to i w alpha is a sub space of v تو یہ بڑا ہم نے اس theorem کو use کرتے ہو ایک بڑا important result ہم نے prove کر لیا ہے تو hopefully آپ کو یہ clarify ہو گیا ہو گا تو انشاءاللہ اسی طرح ہم آگے چل کے کچھ example اور solve کریں گے یہ theorem ہم نے prove کر لی ہیں دو اور ساتھ ہی ساتھ وہ طریقہ سیکھ لیا ہے کہ کس طرح sub space ثابت کرنی ہے Thank you